ازادارانِ عالی رسول ازادارانِ شہیدانِ کربلا واسیرانِ کربلا گیارہ محرم کو دو ظلم بڑے ہوئے ایک تو نبی زادیوں کو بے پلان اونٹوں پہ سوار کیا گیا ہاتھوں میں رسیاں پہنائی گئیں اور دوسرا جو ظلم ہوا گیارہ محرم کو شہیدانِ کربلا کے سر تن سے جدا کیے گئے جگر پھٹتا ہے مائیں دیکھ رہی تھیں بیٹوں کے سر تن سے جدا ہو رہے تھے بہنیں دیکھ رہی تھیں بھائیوں کے سر تن سے جدا ہو رہے تھے اور ازادارو سارے سر تن سے جدا کر کے نیزوں پہ سوار کیے گئے سوائے ایک سر کے متوجہ ہو گئے آپ صرف ایک سر ہے جو نوکِ نیزہ پہ سوار نہیں ہوا وہ سر کس کا تھا ام البنین کے لال عباس کا سر شہنشہ وفا کا سر یہ نوکِ نیزہ پہ سوار کیوں نہ ہوا آپ نے علماء و ذاکرین سے اہلِ ممبر سے ایک وجہ سنی ہے لیکن میں ارز کروں کہ وہ عقیدت کی بنیاد پر پڑھتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام کا سر نوکِ نیزہ پہ کیوں نہیں ٹکتا تھا جی اہلِ ممبر پڑھتے ہیں اس لیے نہیں ٹکتا تھا کہ بہنوں کے کھلے سر نظر آتے تھے رسول زادیوں کے ننگے سر نظر آتے تھے غیور عباس بہنوں کے ننگے سر دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن ازادارو میرا سوال ہے اگر وجہ یہ تھی تو کیا مولا عباس کے باقی بھائی رسول زادیوں کے ننگے سر دیکھ سکتے تھے کیا جنابِ علی اکبر جنابِ قاسم آن و محمد کیا یہ دیکھ سکتے تھے نہیں ازادارو کوئی بھی نبی زادیوں کے ننگے سر نہیں دیکھ سکتا تھا وجہ یہ نہیں تھی وجہ کیا تھی ازادارو وجہ یہ تھی آشور کے دن جب آقا عباس کے بازو کٹ گئے اور آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا مولا عباس نے زور زور سے سر کو جھٹکا دیا کہ تیر نکل جائے لیکن جھٹکے سے تیر نہیں نکلا آقا عباس گھوڑے کی اس زین پر جھکے اپنے زانوں بلند کیے تاکہ یوں دو زانوں کی مدد سے تیر نکل جائے ازادارو جب جھکے نہ گھوڑے کی زین پر اس وقت ایک شکی نے اتنا بھاری گرز مارا سر اقدس پر کہ آقا عباس کا سر کچلا گیا تھا مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پر سواری کے کابل ہی نہیں رہ گیا تھا اس لیے کپڑے میں باندھ کے رمال میں باندھ کے گھوڑے سی گردن سے لٹکایا گیا اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک آقا عباس کا سر اس قیفیت میں لے جائے عجرکم آلاللہ عجرکم آلاللہ سارے سر نیزوں پر سوار ہوئے کربلا سے کوفہ آگئے ازادارو ایک روایت اور سن لو جب کوفہ سے یہ سر اور یہ لٹا ہوا قافلہ رسولزادیوں کا شام کی طرف روانہ ہوا اس وقت سولہ سر جو یعنی یزیدیوں کی نگاہ میں بڑے قیمتی سر تھے آلاللہ رسول کے گھرانے کے اور جن سروں پر بڑا انعام ملنے کی توقع تھی ان سروں کے لئے ایک لکڑی کا صندوق بنوایا گیا اور کرتے کیا تھے جب یہ قافلہ کسی بستی شہر سے گزرتا تھا ان سروں کو نیزوں پر سوار کر لیتے تھے اور جب رات کو جہاں یہ قیام کرتے تھے ان سولہ سروں کو اتار کے صندوق میں بند کر کے تالہ لگا کے رکھتے تھے تاکہ آل رسول کے چہنے والے ہم پہ حملہ کر کے یہ سر ہم سے چھین نہ لیں اور ہم یزید سے انعام پانے سے محروم نہ رہ جائیں اس قیفیت سے یہ قافلہ چل رہا تھا میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا تصور تو کرو کوفہ سے شام تک کتنی منزلیں آئیں اور زاداروں کتنی منزلوں پر یہ سر نیزے سے اتارے گئے پھر نیزوں پہ چڑھائے گئے زاداروں ایک ایک شقی کے پاس ایک ایک سر تھا جو سر کی حفاظت پہ معمور تھا جس لائن کے پاس مولا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا وہ شقی روایت کرتا ہے ایک دن ہم نے دو برابر سفر کیا راستے میں کوئی منزل نہ آئی کوئی ٹھہرنے کا مقام نہ آیا دگنا سفر ہم نے کیا اور اس دن ہم دو برابر سفر کرنے کے بعد پھر ایک منزل آئی جس منزل پر ہم رکے کہتا ہے اور ہم اتنے تھک گئے تھے اس دن تھکاوٹ سے اتنا بدن چور تھا گویا ہماری جان نکل گئی ہو ازاداروں میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا جو گھڑوں پہ سوار تھے ان کی حالت یہ تھی جو بے پلان اونٹوں پہ سوار تھے رسول زادیوں کی حالت کیا ہوگی نبی زادیوں کی حالت کیا ہوگی لائن کہتا ہے بس دسترخان لگا ہر کسی نے کھانا کھایا اور اس دن ہمارے اندر اتنی ہمت نہ رہ گئی کہ ہم سروں کو نیزوں سے جدا کریں اور پھر صندوق میں بند کریں تالہ لگا کے رکھیں نہیں اتنی ہمت نہیں تھی ہر کسی نے وہ نیزہ اپنے پہلو میں لٹایا اور سارے بہوش ہو کے سو گئے آدھی رات میری آنکھ کھلی میں اٹھا سپاہیوں کا جائزہ لیا میں نے قیدیوں کا بھی جائزہ لیا لیکن کہتا ہے میں نے چاند کی روشنی میں کیا دیکھا حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ آہستہ آہستہ میری جانے بارے کہتا ہے میں ساری بات سمجھ گیا میں سمجھ گیا کہ آج اس بچی کو یہ علم ہے کہ میرے بابا کا سر صندوق میں بند نہیں ہے آج اس بچی کو علم ہے کہ میرے بابا کا سر صندوق سے باہر ہے یقیناً وہ بچی اپنے بابا سے ملنا چاہتی تھی لیکن جب مجھے دیکھا بچی کے قدم رک گئے لیکن شقی کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بچی کرنا کیا چاہتی ہے کہتا ہے میں پھر لیٹ گئے اپنی انکھیں میں نے کھولی رکھی بچی کو جب اتمنان ہو گیا کہ میں سو گیا ہوں بچی نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور میرے قریب آگئی اور میرے قریب آگئے بڑے آرام سے بابا کے سر کو نوکے نیزہ سے اتارا اپنی گود میں رکھا ازادارو یک جملہ کہنے چاہتا بیٹیوں والے بیٹھے ہو بیٹیوں والے آپ جو باپ بیٹھے ہو بیٹیوں سے ملنے جاتے ہو گئے بیٹیاں آپ سے ملنے آتی ہوں گی خدا کی قسم قائدات میں کوئی بیٹی باپ سے ایسے نہ ملی کوئی بیٹی اپنے باپ سے ایسے نہ ملی جیسے میرے آقا کی بیٹی ملی شکی کہتا ہے بڑے آرام سے بابا کے سر کو نوکے نیزہ سے اتارا اور گود میں رکھا اور کیا کیا آہستہ آہستہ سسکیاں لے رہی تھی آہستہ آہستہ رو رہی تھی اور بابا کے رخصار چوم رہی تھی بابا کی ریش مبارک کو چوم رہی تھی ازادارو اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں شکی کہتا ہے میں طلب گیا اس وقت جب میں نے یہ دیکھا کہ بیٹی باپ کے رخصار چوم رہی ہے اور حسین کے لب بھی متحرک ہیں اور حسین بیٹی کے رخصار چوم رہی ہے مظلوم کربلا بیٹی کے رخصار چوم رہی ہے بلہ ان کہتا ہے بس شکاوت مجھ پہ غالب آئی میں اٹھا اپنا ہاتھ بلند کیا بچی نے جلدی سے بابا کا سر زمین پہ رکھ دیا کہتی تھی وہ ظالم مجھے نوار وہ ظالم مجھے نوار میں سر لے لے لی میں تو صرف بابا سے ملنے آئی اللہ علی القوم الظالمین وَسَيْعَلَمُوا الَّذِينَ ظَالَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًّا قَلِبُونَ